آغاز ہے مالک دو جہاں کے نام سے اور مہراجِ عدب ہے آپ جناب ختمی مرتبت حضورِ قرنور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام ہو آپ کی آئلِ پاک پر اور جانِ سارا صحاب پر خوریس پہ جہاں جہاں فیض جاری کیے ہوئے ہر ولیِ کامل پر سلامتی ہو آج شاہنامہ اسلام کو وہ پڑاؤ ہے کہ جہاں ہم بنیادی طور پر اس منظر کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی صحیح کریں گے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یمن والوں کے حملے کے بعد ایک اور حملہ کعبے پر کیا جا رہا ہے وہاں پر کعبے پر حملے کے بعد حضرتِ عبدالمطلب جو متولی ہیں جو اس خانہ کعبہ کی ذمہ داری کے لیے ذمہ دار ہیں ان کی گفتگو ہے آبہ کے اس لشکر کے ساتھ وہ بھی تمام آپ کے سامنے بیان کی جائے گی یہ لشکر جا رہا تھا کعبت اللہ کے گرانے کو زمین سے نام حق کا مرکزی نقطہ بٹانے کو لشکر جا رہا تھا کعبت اللہ کے گرانے کو زمین سے نام حق کا مرکزی نقطہ بٹانے کو کبھی دیکھے نہ تھے ہاتھی عرب کے رہنے والوں نے اثر ان پر کیا شمشیر و خنجر لیں نہ پھالو یہ خبریں اہلِ مکہ نے سنی اور سب دھبرائیں دلوں پر بس بسیں شیطانِ فلقہ اور پھیلائیں اگرچہ خود پرستی کی نہیں رکھی تھی حد کوئی ببل اور لاکھیں اس آقینہ کی مدد کوئی کوریشن ہاتھیوں سے خفتہ کر تفتن کھا گئے پہاڑوں میں چھپے جا کر کوئی پیچھے کوئی آگے دلائیں ان کو عبد المطلب نے گو بہت غیرت نہ دکھلائیں مگر نسلِ کوریشنے کوئی جو لکھ تھے عبد المطلب یا بیٹھے پوتے ان کے دس بارہ یہی باقی تھے باقی شہر خالی ہو گیا سانت اور اب جعب عبد المطلب کے کچھ اونٹ ابراہ کے لشکر نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں اور اس کے بعد کی جو ظلم رحال ہے وہ یہ ہے سہر کے وقت ایک بددو یہ مکہ میں خبر لائیا کہ لشکر فیل والوں نے حرم کی حد پہ ٹھہر آیا چرا گاہوں میں خاک اڑنے لگی ہے سن کے مارے پکڑ کر رون عبد المطلب بھی لے گئے سارے ہوئے تیار عبد المطلب بھی یہ خبر سن کر تنے تنہا چلے گھوڑے پہ چڑھ کر جانبے لشکر وہاں پہنچے تو ان کو ابراہ نے دو سے دیکھا کہ ایک مرد مومر آ رہا ہے بے دھڑک تنہا وہ ان کی پیشوائی کے لیے باہر نکل آیا بڑی عزت سے اپنی بارگاہ میں لاکے بٹھلایا کہا فرمائیے کیا نام ہے کیا کام ہے صاحب بیان کیجئے یہاں آنے کا مقصد و مطلب کہا اہلِ عرب کہتے ہیں عبد المطلب مجھ کو نہیں ہے آتے کوئی غرص کوئی طلب مجھ کو ہگال آئے ہیں میرے اونٹ جا کر آپ کے چاہ کر میں آیا ہوں کہ لے جاؤں یہاں سے اونٹ لوٹا کر سنی یہ بات تو حیران ہو کر ابراہ ہلا کہ شاید تم نے اپنی بات کو دل میں نہیں دولا یہ ظاہر ہے میں آیا ہوں یہاں کعبہ گرانے کو تمہارے جد امجد کی عبادت کا آنے تاجب ہے ایک ناچیز شہدہ ذکر کرتے ہوں نہیں کعبے کی فکر اوٹھوں کی اپنی فکر کرتے ہوں یہ تانہ سن کے عبد المطلب بولے مطانت سے کہ نواقف ہو تم قوم اے ارکی کیش و ملت سے کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے جو اس گھر کا مالک ہے وہ پہر و بر کا مالک ہے اب اصحاب فیل کے حملے کا منظر بلاخر نور نے اس رات کے آثار بھی بیٹھے ہوئے تیار عبد المطلب اور ان کے سب بیٹھے دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر کہے کعبہ کے مالک نسرت غیبی مہیا کر یہ علی شان بچہ جو ابھی بطن مادر میں پر شاتھی کے اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں اسی کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں مالک سوا تیرے اسی سے ہم نہیں ڈرتے ہیں مالک اور ہاتھیوں یہ فوج جب قابط اللہ کے قریب آئی ہے جو ہاتھیوں کے سجدے کا منظر تھا جو اس طرح بیان کیا گیا ہے اٹھائی تے غم غصے میں عبد المطلب اٹھے بدائے کعبہ ہو جانے کو بابیزوں غزب اٹھے مگر اٹھے ہی ان کو اور ہی نقشہ نظر آیا جلالِ ربِ کعبہ کا عجب منظر نظر آیا حرب کی حد میں آیا عبرہ کو رک گیا ہاتھی بیتازین کعبہ آجزی سے جھک گیا ہاتھی نظر آیا اتارا در قطارا رک گئے ہیں سب بروے کعبہ فیدہ کر رہے ہیں جھک گئے ہیں سب بڑے ہیں اس طرح ہاتھی کے جنبشی نہیں کرتے خدا کا ڈر ہے دل میں آج شیطہ سے نہیں دکھتے دوسری جانب عبرہ کی جانب سے اس قیفیت میں کیا کہا جا رہا ہے نکالی عبرہ نے تیغ ہاتھی سے اتر آیا مخاطب کر کے اپنی فوج کو کم بفت جل آیا کہ بدل ہاتھیوں کو چھوڑ کر آگے پڑے فوجیں بہادے آج کعبے کی ہڈھے لہرے چڑھے موجیں یہ کہنا تھا کہ چھائی آسمان پر ایک بدلی سے فضا میں روشنی مہر کی جس نے گدلی سے وہاں پر زیر فلک ساری فضا پر چھا گئی چڑیاں خدا جانے کہاں سے جمع ہو کر آگئی چڑیاں یہ نمی منی چڑیاں ابابیلوں کا لشک تھا ذرا سی چونچ میں نازب سے ہر پنجے میں کنکر تھا نکی جب عبران ایک ذرا بھی حربتِ کعبہ ابابیلوں نے کی آکر یکا یک نسرتِ کعبہ بلندی سے ابابیلوں نے پھینکے اس طرح کنکر کہ چھلنے کی طرح چھت گئی یہ فوجِ بدخ پر وہ ظالم عبرہ اور اس کے ساتھی ایک ساتھ میں پڑے تھے سب کے سب دھنکی ہوئی روئی کی صورت میں یہ زندہ موجزہ دکھلا دیا اس مہرِ انبر میں چھپا رکھا تھا جس کو اس مہرِ دامانِ مادر میں یہ پوتا وازدے سے جس کے دادا نے دعا مانگی وہ جس کا ہم سے ناتیدہ تائیدِ خدا مانگی وہ بچہ آمینہ کی گھر میں پیدا ہونے والا تھا وہ نور اب چند ہی دن میں ہوایدہ ہونے والا تھا اور نورِ مجسم حضورِ پر نور حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلانت کے احوال میں داخل ہو رہے ہیں دو اشار پڑھ کر کل انشاءاللہ اس کو مزید مکمل کریں گے سلام کی اشار ہے سلام اے آمین کے لال اے محبوبِ سبحانی سلام اے فقرِ موجودات فقرِ نوئے انسانی تیرے آنے سے رحمت آگئی کنزارِ ہستی میں شریکِ حال قسمت ہو گیا پھر فضلِ رمضانی زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے تیرے پر تو سے مل جائے ہر ایک زبے کتابہ سلام اے آدشی زجیرِ باطل توڑنے والے سلام اے خات کے ٹوڑے ہوئے دلیں جوڑنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شاء اللہ